کسی ریاست کے بادشاہ نے اعلان کروایا کہ کل صبح جب میرے محل کا دروازہ کھولا جائے تب جس شخص نے محل کی جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی یہ اعلان سن کر سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کچھ نے کہا سونے کو ہاتھ لگانا شاہیے کچھ نے قیمتی زیورات و جہرات کو تو کچھ نے گوڑوں اور ہاتھیوں کو چھونے کی بات کی اگلی صبح جب محل کا دروازہ کھلا تو سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو ہاتھ لگا لیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کی ہو جائیں باتشاہ اپنی جگہ بیٹھا سب دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں بھیڑ میں ایک شخص چلتا ہوا باتشاہ کی طرف بڑھا اور باتشاہ پر ہاتھ رکھ دیا باتشاہ پر ہاتھ رکھنا تاکہ باتشاہ سمیت ساری باتشاہ ہی بھی اسی کی ہو گئی اور لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منتحب کرتے رہ گئے دوستو جس طرح باتشاہ نے لوگوں کو موقع دیا اور لوگوں نے انتحاب میں غلطیاں کی غور کریں بلکل اسی طرح اس ساری دنیا کی باتشاہی کا مالک بھی ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی بری دنیا میں سے کچھ بھی خواہش کریں کچھ بھی چن لیں مگر افسوس ہم لوگ بھی ہر روز ایسی ہی غلطیاں کرتے ہیں ہم اللہ کو حاصل کرنے کی بجائے اس کی بنائی ہوئی دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں ان کو چنتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دنیا بنانے والے مالک کو پا لیں اس کی رضا کو حاصل کریں اس کو چن لیں اگر وہ ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی دنیا بھی ہماری ہو جائے گی موسیقی